ایک اور کمال کا وصف پیرانے پیر کا جو بڑا یجیب ہے اتنا بڑا جس کا مرتبہ ہو جس کے اشارے سے کام ہو جاتے ہوں جس کی کرامتوں کا ایک پورا دفتر ہو لوگ دور دور سے آ کر اپنی مرادیں جن سے پاتے ہوں ان کے اپنے خوف خدا کا عالم کیا ہے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ تواف ہو رہا تھا خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہے اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر زارو کتار رو رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر میرے عامال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندہ اٹھانا اچھا لوگوں نے کہا کہ کیسی عجیب و غریب دعا جو بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندہ اٹھانا تھوڑی دیر ہوئی جب بار بار وہ روتے روتے دعا کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے ماف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں گا اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندہ اٹھوں لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے کہ آپ ہیں کون آپ کا نام کیا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا کوئی اور نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی تھے غوثِ آزم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اندہ اٹھانا اتنا خوف ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے مسجد نے پیسے دیئے تو خیر ہی خیر ہے اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ سمجھنا ہے کہ ایمان بین الخوف و الرجا ایمان خوف اور امید کے دربیان شیع کا نام ہے یہ جو کہتے ہیں نا اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی جو کرنا ہے کرو اللہ معاف کر دے گا بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی اللہ پکڑنے والا بھی ہے نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے